جی ہلو دوستو میں ہوں کمار چھیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر تار صاحب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایکانومی ہے اور آج اگر کہا جائے کہ پاکستان کا ایکنومک سروے بھی آیا ہے دوزار تیس چوبیس کا تار صاحب پاکستان کے وزیراعظم اپنی بروکریسی کو لے کے کبھی چائنا جا رہے ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں یو اے ہی جا رہے ہیں اور بزنسمن کو بھی لے کے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ کاروبار آ رہا ہے وہاں سے پیسے آئیں گے لیکن کچھ چیز ابھی بھنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس کو ذرا بتائیں کہ یہ جو حکومت پاکستان بڑی کوشش کر رہی ہے ایکانومی کو ریوائب کرنے کی اور کہا جاتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو بروکریسی ہے تارر صاحب وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پیپر ورک کر سکے یہ مصدق ملک صاحب جو کہ پاکستان کی انرجی کے منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی اور یہ ذرا تارر صاحب یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی ایکانومی جو اس ایکنومک سروے کے مطابق 2.4 پرشنٹ پہ جو ہے وہ گروہ کرے گی اس فسکل یئر میں پر کیپٹا انکم جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سولہ سو ارب ڈالر سترہ سو ارب ڈالر کے قریب ہو گئی ہے تار صاحب انفلیشن وہ کہہ رہے ہیں چھبیس پرشنٹ کے قریب ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر ایکانومی 2.5 پرشنٹ پہ گروہ کر رہی ہو انفلیشن چھبیس پرشنٹ پہ ہو بروکریسی پیپر ورک نہیں کر پا رہی اور ہم چائنیز امراتیز اور سعودیز کو اپنا پیپر ورک تیار نہ کرنے کی وجہ سے وہ انویسمنٹ یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ رہی کیسے دیکھتے ہیں تارت صاحب اس ساری جو سیچویشن ہے اس کو چھبا صاحب در حقیقت ابھی تک میرے میرے کانوں میرے کان ترس چکے ہیں کہ کسی بھی کوئی بائی شعور آدمی نے کوئی بائی شعور حل بتایا ہو پاکستان ہے کانمی ابھی تک کسی نے اس گراس روڈ ایشوز کو ڈسکس ہی کسی نے نہیں کیا بلکہ آج جو میں باتیں کرنا چاہ رہا تھا ہم ہمیشہ مسائل کی بات کرتے ہیں حل کی بات نہیں کرتے ہم آج میں حل کی بھی بات کرنا چاہوں گا خاص کر اس چیز پر دیکھیں جو ساتھ جاتے ہیں سفارشی چلے جاتے ہیں میں چھوڑی سی مسائل لیتا ہوں سیاستدانوں کو اٹھا کے چلے جاتے ہیں جن کو ایک اکانومی کے سپیلنگ تک نہیں کرتے ہیں بیوروکریٹ ساتھ لے جاتے ہیں جو جن کے بچے سب کے لندن بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ساتھ بیٹھ کے بچوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لندن کے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے مسائل ڈسکس نہیں کرتے وہ یہی ایشوز ہے آپ کے میں آج کی یہ بات کرنے شروع کرنے سے پہلے اس کی بیس بنانا چاہوں گا کہ آج آپ کہاں ہیں آپ بھارت سے اپنے پڑوس سے تو آپ بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو کیونکہ آپ کا اور ان کا چھتر سال کا پروون گیب ہے میں اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اٹھ لیسٹ چھتر سال بھارت سے پیچھے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح آپ ترپن سال بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں میں پروون کرنا چاہوں گا اس کے بعد آپ اب افغانستان سے بھی پیچھے ہیں میں اس کو پروون کرنا چاہوں گا بنگلہ دیش کی جی ڈی پی پر کیپٹا اس وقت ان کی چھبی سو اٹھاسی روپیز ہے ان کی جی ڈی پی چھبی سو اٹھاسی ڈالر ام ساری بھارت کی جی ڈی پی چو بی سو اتنی بڑی پاپلیشن ہونے کے بابجود 2410 ڈالر اپ کی جی ڈی پی کہاں ہے پندرہ سو اٹھاسی ہے آپ ان دونوں ملکوں کا حصہ تھے آپ ایک سے آپ ترپن سال پیچھے ہیں ایک سے آپ چھتر سال پیچھے ہیں آگے چلتے ہیں بھارت میں ایک ڈالر 83 روپے کا ہے آج کی ڈی ایک سو ستارہ بنگالی جو بنگالی ان کا ٹکا ہے ایک سو ستارہ ہے ایک ڈالر افغانی 69.50 افغانی ملتے ہیں آپ کا کیا ہے دو سو اٹھتر ہیں اور آئیے میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ دو سو تیس پر تین سو تیس پر لے کر جانا ہے آپ یہاں آپ کھڑے اور میں آپ کو بار بار چیخ کہتا ہوں کہ اسلامباد کی اسٹیبلش ڈیوین کے اندر ہر جو سیگریٹری بیٹھا ہے اس کے پاس دگری ہارورڈ کی ہے اور آکس کوڑ کی ہے آج میں بلکہ خاص کر جو آگے باتیں کروں گا وہ میں اڈریس ہی ان برڈیش جنٹوں کو کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ اس کے میرے اگلی آنے والی باتوں میں انٹرنس نہیں رکھیں گے وہ کیونکہ میں دو تین ملکوں کی مثالیں دینا چاہتا ہوں شاید ان لوگوں کو کوئی شرم آ جائے سنگاپور ان کے سامنے ہے سنگاپور کی اس وقت جی ڈی پی اٹھاسی ہزار پائی سو ڈالر ہے چیما صاحب سنگاپور کی بس سنگاپور کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا رائے ان سیول سروس جو آپ کے ہیں اس پاکستان کے خرچے پہ ان کو برطانیہ اور امریکہ اور آسٹریلیا کی یونیسٹیوں میں بھیجنا بند کر دیں ان کو ان کو بھیجنا ہے تو بنگلہ دیش بھیجیں کورس کرنے کے لیے ان کو انڈیا بھیجا کریں کورس کرنے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو کوئی یار گوگل پر ریسرچ کر لو خدا رائے پاکستان کے اوپر ضرور نہ کریں یہ یہاں آتے ہیں تو واپس نہیں جاتے یہ یہ یہاں منصوبے بنا کے جاتے ہیں بیویاں بچے یہی چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر پاکستان میں ریشوت کا ریٹ ڈالروں اور پاؤنڈوں میں کرتے ہیں جا کے ترس کرو اس قوم کے اوپر میں انہی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا چیما صاحب میں خاص کر رہے ہیں ایک 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 چھوٹا سا ملک کے ساؤتھ امریکہ میں وہاں ایک ینگ پرائیم ایسٹر دوسری دفعہ ان کا جو ہے وہ جیتا ہے نائے بکلے اس کا نام ہے فلسطین سے اس کی اس کے انٹ سیسر فلسطین سے شفٹ ہوکے ال سالور گئے کنزرویٹیو اس وقت سسٹم آف گورنمنٹ کی سب سے بڑی فار رائٹ سب سے بڑی مثال اس کی ہے تین سال کے اندر اس نے ایک ڈراغ انفیسٹڈ کنٹری جو کرائیم کے اندر ڈوبا تھا وہاں پہ اس نے آج اس ان کا کیپٹل واشنڈی ڈی سی سے زیادہ سی واشنڈی ڈی سی سے مجھے لفظ اس کا استعمال میں کرنا چاہوں گا اس نے ٹکر کارلسن کو اس نے انٹرویو دیا ہے اس میں اس نے کہا میں نے ڈبل تعداد کی فوج کی کرائم کو لڑنے کے لیے ستر ہزار گرفتاریاں میں نے جو گھینڈز تھے جو ڈراغ مافیا ستر ہزار کا ان کو ریس کی ہے ستر ہزار چیما صاحب قومیں ایسے نہیں بنتی آپ تو قوم ہی نہیں ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ کے اندر وہ فارمولہ ہی نہیں ہے جو قوموں کے اندر ہوتا ہے چیما صاحب پھر اس نے دوسری بات کی اس انٹرویو جو ٹکر کارلسن کو دیا اس نے کہا ستر میں نے ویٹو کیے تھے قانون جن کو جوڈیشری نے مزاک بنا کے تو ان کو کہا کہ ان کو سپرسیڈ کیا جوڈیشری میں کہتا ہے وہ کہتا ہے میں پھر قوم کے پاس گیا ہوں کہ مجھے ٹو تھرڈ مجائیٹی دو اور میں ریفرینڈم کراتا رہا اپنے قانون ملک کو بچانے کے آپ کے کنٹری کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ سارے پالیٹیشن بیٹھے ہیں وہاں پہ ایکٹیویسٹ بیٹھے ہیں سارے چیما صاحب سارے پی ٹی آئی کے برکر ہیں چٹھے ہیں سارے چٹھے ہیں ان کے سامنے قوم نہیں ہیں ان کے سامنے پاکستان نہیں ہے چٹھے ہیں سارے اس کے بعد اس نے مثال دی چیما صاحب میں حران ہوں میں چاہوں گا یہ بچے خاص کا جو لونڈے لپاڑا وارا پھر رہا ہے یہ ٹکر کھر ان کو تو انگلش آتی نہیں ہے میں خون کے آنسو رویا ہوں اگلے دن جب یہ حران تھا یوٹیوب کے اوپر جب یہ ہار کے بھاگے ہیں آپ کے لونڈے لپاڑے کرکٹ والے تو اس کے بعد جا کے انہوں نے ایک ٹرڈیشن ہوتا ہے جا کے انہوں نے میڈل دیئے اپنے کھلاڑیوں کو ٹوٹل کنورسیشن بازین انگلش لینگوڑج آپ کے آوارا لونڈے لپاڑے جو افسروں کے بچے جو آپ کرکٹ ٹیم کے اندر ڈالے ہیں ان کو انگلش کورس کراتے ہیں آپ کے کرکٹ والے پھر بھی انگلش نہیں بول سکتے اب میں کیا مثالیں دوں ان کو ان لوگوں کی یہ گوگل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر گوگل کر کے کیا پڑھیں گے یہ یہ سارا آوارا بچہ جو آپ کا ہے کرپٹ افسروں کے آوارا بچے جو پی ٹی آئی کے سارے مرکر ہیں ان کو کیا پتا انگلش میں کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے ہاں چیما صاحب اس نے ٹکر کالسن ان کو کیا پتا ٹکر کالسن کھانے والی چیز ہے کسی برگر کا نام ہے یا کسی جرلیس کا نام ہے میں کیا ان کو بتاؤں لیکن اس نے انٹرویو کیا ہے اس کے اندر جو نائے بکلے ہے اس نے اس کو بتایا ہے کہ آپ کا امریکہ بھی نیچے جا رہا ہے آپ نے بھی جب 9-1-1 کی یادگار سپٹمبر 11 کی یادگار بنانے میں دس سال لگائے جبکہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر ایک سال میں بنایا گیا تھا اس نے مثال دی اسے کہا آپ کو بھی کرائیسز ہے پھر یہ جو سارے تو نہیں میں کہہ سکتا کچھ اچھے بھی ہوں گے تب ہی اس وقت ابھی تک پاکستان ٹائم ہے پانچ پرشن تین پرشن اچھے بھی ہوں گے ان سے میری دوسرا ریکویسٹ ہے اگر کسی کو گوگل کرنا ہے تو ارجیٹینہ کے اندر آپ یہ ملے آ چکا ہے اس کو پلیز گوگل کریں آپ دسمبر دوزار تیس میں آیا ہے ایکنامیکس اور پولٹیکل سائنس پڑھاتا رہا ہے بندہ جو اس وقت وہاں پہ چین سا تھا اس کے ہاتھ میں جب وہ آتا تھا تو اپنی کمپین کے دوران کل ہڑا اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا کہ میں نے آکے گورنمنٹ آدھی کر دیں گے چیما صاحب اس نے آتے ہی پندرہ ہزار بندہ نکال دی ہے جہاں ان کی گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوش تھا اس ملک کے اوپر کہ وہاں پہ جو ان کے گورنمنٹ ملازمی سفارشی جس طرح آپ نے پی آئیے میں بھرتی کیے اس نے آتے ہی پندرہ ہزار نکال دی ہے ستر ہزار بندہ ٹارکٹ لس پہ ہے میرا ایک question ہے ان سارے سیکٹریوں سے اور سارے یہ بریڈش ایجنٹوں سے پی آئیے جو بیچ رہے ہو باہر سے بھی تو آکے کچھ چلائے گا نا مائی کا لال خود کیوں نہیں چلا لیتے ہو بھی خود کیوں نہیں چلا لیتے اس کو یہ سیکھ لو اس ارجٹینہ والے سے یہ بلے سے دیکھو اور دوسرا چیما صاحب آپ بات کر رہے ہیں اب شباز شریف صاحب پیسے مانگنے گئے ہو کیک بیک لینے جاتے ہو سارے ملے آیا ہے ارجٹینہ کا یہاں آ کے وہ گوگل کے آفس میں گیا سارا اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر اس کے بعد وہ ایپل کے آفس میں گیا اس کے بعد وہ ایلان مسک سے ملا ہے جا کے خود اور اس کے بعد جا کے اس نے آرٹیفیشل انٹیلینس کا پرورام بنا کے یہاں سے لے کر گیا کبھی آپ کا کوئی پرائمیسٹر گیا ان کے آفس میں ان کو مارک رو سارپ کے سپیلنگ نہیں آئیں گے آپ کے جتنے سیاست دان ہیں چیما صاحب یہ چائنا میں صرف پیسے مانگنے کیک بیک لینے جاتے ہیں کبھی گے ہیں یہ گوگل کے آفس میں مائکروسافٹ کے آفس میں گے ہیں کبھی کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا پڑھانی وہ ملے گیا ہے چیما صاحب ارجٹینہ کھر اس سے آگے چلتے ہیں میں ان کو سب کو پتا ہے یہ جو جتنے آپ بھیجتے ہیں یہ جو لوہر میڈل کلاس کے سی ایس ایس اف سران آپ بھیجتے ہیں آکس پورٹ پڑھنے کے لیے جو یہاں مکانوں پہ نشانیاں لگاتے ہیں جو اس وقت سارے جو ٹرانٹو بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتا ہے سنگاپور میں کیا ہوا چیما صاحب سنگاپور کی ہسٹری کیا تھی بریڈش نے خریدا تھا بریڈش نے خریدا تھا کلکت بنگال کے اندر افیم لگاتے تھے افیون کاشت کی جاتی تھی پراسس کی جاتی تھی سنگاپور میں پراسس کی جاتی تھی سنگاپور میں اور پھر چائنیز ورکر تھے وہ سارے افیون پر لنگے تھے افیون کھانا شروع ہو گئے تھے افیون چی ہو گئے تھے اس کے بعد وہاں پہ جو پرائی منسٹر لی آیا ہے چیما صاحب اس نے آ کے پہلے ملیشیا کے ساتھ الہاق کیا انہوں نے وہاں پہ ملیشیا نے ملے کو اپنے کو زیادہ رائٹس دیتے تھے پھر وہاں سے واپس آیا ہے چیما صاحب اس نے قانون بنائے ہیں سزا دی جاتی تھی جس کا بچہ پڑتا نہیں تھا چیما صاحب اور جو انہوں نے اس کے بعد منورٹی کی سیفٹی کے لیے جو قانون بنائے جو پالیسیاں بنائیں آج بھی وہاں پہ دیورسٹی ڈے منایا جاتا ہے آپ کا بچہ سکول جاتا ہے تو جو اس کا مذہب ہے دوسرے مذہب کا اس نے لباس پہننا ہو ریلیجیس ہارمنی سکھائی کس طریقے سے ہوں چیما صاحب وہاں پہ آپ چوینگم چو کر کے نہیں پھینک سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح کرپشن کو انہوں نے کنٹرول کیا اس وقت دنیا کا سب سے ہائیسٹ پیج جو پرائیم نیسٹر ہے وہ سنگاپور کا ہے جو کہ پرائیم نیسٹر لی کا بچہ ہے چھے لاکھ ڈالت رہا ہے اس کی اتنی طرح اس کی ہمارے بابے کی نہیں امریکن پرائید اس کے بعد وہ کرپشن کرتا ہے پھر وہ اس کو تونک رہا دیتے ہیں چیما صاحب یہ پاجے پاجے پھر دینے چینہ نو جان دینے کیک بیک لینڈ اتھو سکھ دے نہیں آکے سزا کی میں دین دینے گوڑی مار دینے اور آپ کرپشن نو پہندا ہے آپ کے اکانومی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کرپشن ٹھیک نہیں کریں گے چیما صاحب ایک بات میں اور مزید آج آپ کو بتانا چاہوں گا تکر کال صاحب نے جب پوچھا تھا نایا بخلے سے تمہیں پہلی پہلی ٹرم کا کیا ٹارگٹ تھا دوسری ٹرم کا کیا ٹارگٹ ہے اس نے کہا پہلی ٹرم کے اندر میری خواہش تھی مجھے پتا تھا جب تک امن نہیں ہوگا پیس نہیں ہوگا اس ملک کے اندر اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی میں نے پہلے تین سال میں پیس پہ کام کیا اب دوسرے تین سال میں اکانومی پہ کام کروں یہ پنجی کروڑا انیان ہوئے نہیں پتا لگا تھا دنیا کمیں اگے جا رہی کوئی پتا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پیس کے بغیر اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی ان کو نہیں پتا اس بات کا پرسو آپ کے فوجی مارے گئے کیپٹن ایک اور شہید ہوا ہے جو دہشت گردی میں مارا گیا میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے خان صاحب مرشد کے مورید ہیں ان کو ساروں کو افغانستان بھیجیں جس کا نامی طالبان خان تھا جو کہتا تھا پچاس ہزار ادر لاکھ میں نے عباد کرنے ہیں پانچ ہزار طالبان یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد اور پاکستان کے ان سب کو بھیجیں افغانستان سے کورس کر کے ہیں وہاں پہ جا کے ٹالبان انسیٹیوٹ چھتربازی وہاں سے سیکھ کر آئیں جو ابھی بھی لیشنگ کرتے ہیں چیما صاحب اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ملک چلتے ہیں جس طرح آپ چلا رہے ہیں اس طرح اس طرح کھوکھا نہیں چلتا پان کا چیما صاحب جس طرح آپ چلا رہے ہیں آج بھی مرشد نے بیٹھ کے کہا ہے مجھے کہا نکویدی سرجری میں آپ کران گا یہ کون سرجنے ہوئے میرے تو بڑا سرجنے ہوئے آج آپ کہاں کھڑے ہیں چیما صاحب میں بتانا چاہوں گا آپ آج بھی confused ہیں بنگلہ دیش پہ گھردار کون تھا آپ کو آج آج بھی نہیں پتا آج بھی اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ مجیبور میں مجیبورمان بننا ہے ایک کہتا ہے میں ائر کنڈیشن اتاروں گا دوسرا گھتا میرے ٹرائیڈ میل چاہیے آپ کی سہی آگے نہیں بڑھ پا پالیسی بنانا تو بہت بڑی بات بہت بڑی بات لیکن میں چیما صاحب دکھ والی بات یہ ہے پتہ ہے خبریں نہیں پڑ دیکھیں جب آپ ترقی سے موہ موڑ لیتے آپ جب کہیں کہ ہم نے ترقی کرنی ہی نہیں ہم نے دہشت گھردی کہ کاروبار ایسا ڈالر آپ کو لگا ہے آپ وہاں سے نکل نہیں رہے آپ دنیا وہاں نہیں لے رہی آپ کا وہ جو بیچ اس وقت تین چیزیں آپ کے پاس ہو رہی چیزیں مثلا کل بھی آئی میں آپ ایک بلینڈ ڈالر کے اس وقت جھنڈی کرائی یہ تو آپ امریکہ سے امریکہ کے پاؤں سے اٹھتے منتے ان کے پاؤں چاٹتے تو آپ چینہ کے چلے چینہ سے اٹھتے تو یو ایو سعودی ریبیا خدا کا نام ہے چیما صاحب میں آج بلکہ اس پہ کنکلونڈ یہ کرنا چاہوں گا خاص کر میں خود سوچتا رہا ہوں چیما صاحب بڑا کہ واقعی میں روزانہ چیختا ہوں کہ لوٹ گیا اور کھا گیا اور وارہ اور دوسری مادر ملت کے کپڑے پاڑ رہے ہو کہ دی آئی تے دس یا نہیں یا نہیں کہ کرنا کی چاہیے حالانکہ سب کو پتا ہے میں کوئی نئی باتیں نہیں کرنے لگا کیونکہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کی وجہ میں کونسا کوئی جیٹ سائنٹرس ہوں چیما صاحب دوسری ملکوں کے ساتھ کمپیرزن کرنے کا موقع ملتا ہے سب سے پہلے اس وقت آپ منٹیٹوری ہونا چاہیے کہ آپ کے جتنی رولنگ الیٹ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ٹیکس دہندہ نہیں آپ ٹیکس نہیں لگا سکے آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ سارے اسمبلی جو ٹیکس نہ دہندہ ہیں وہ سارے اسمبلی وں لوگ مزید ٹیکس دہندہ جو ہے اور آپ کے کتنے ہیں تیس سے چالی لاکھ کتر کبھی آپ کہتے ہیں سمے بند کریں گے کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے کبھی ہم بند کریں گے کبھی آپ کہتے ہیں وال بنائیں گے اگر آپ کے سر میں درد ہو تو گردن اتار دی جاتی ہوا آپ کی گردن اتار گا بند کرے گا چینہ جو بن رہے ہیں آپ لوگوں کی بند کر دی سوچ بند کر دی سردر ختم ہو جائے گی دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے تیسری پہ میں منتیں کرتا ہوں پچاس زار لوگ ہو چی سی چی سب آپ نے crack down کر لیتے ہیں آپ نے شباز گل کا بھائی بھی پکڑ دی کل دی آپ کر کر دی بھولتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشنشپ ہیں جا کے MBS سے ملتے ہیں کس وقت MBS سے یہ پوچھ لے کہ اس نے پیسے کس طرح نکلو آئیتھ لوگوں سے ملک ریاض ملک ریاض آکڑ دو گیا اور میں ڈیڈ بڑی کچھ بھی نہیں دوں گا اگلے دن سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی تو یہ چیمہ صاحب میرا ملک ریاض اپنا آئیڈی آئیڈیل بند صرف میں تھی آپ انہوں کپی کر دی کوشش کر بڑا اتنا سیانا بندہ بھی چاہے دوبائی آپ کا پریزیڈنٹ ملنے گیا اسے اپنا پیسے سابتاب کرنگی پیسے پیسے آئیڈیل کرنگی چیز کتنا طاقتور بندہ ہوگا جس کو پریزیڈنٹ پیدل ٹور گیا آگے میل دا پی ہو نہیں گھڑیاں تو بغیر گزارا نہیں ہوں ساری دی ملک سارا دن آپ خیرات مانگتے ہیں کبھی یو اے سے کبھی انگلینڈ سے کبھی امریکہ سے کبھی سعودی لیکن آپ گھڑیاں جو آٹھ آٹھ کروڑ کی چلاتے ہیں بغیر شرم چلاتے چوتھی بات یہ ہے تعلیم پہ سب سکتے آپ اگر ڈیمانڈ ہے تو یہی سے ان کو ایمی بیس کرانے ایمی بیس نہیں بندے کمپاؤڈر بنا لو ایتھے لوگ کے لیے نا آپ چار کلوڑ بچہ اس وقت سکولوں سے باہر پھر ترکی کس طرح کر گیا چوتھی ایک بات چیمہ خدا کا نام پنجاب یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی سے پنجاب بھی فارسی ایمی باند کر دی گنڈیری بھی نہیں لگ دی بار ریوڑی بھی دکان بھی نہیں لا سکتا پڑ کے بچ آئی اگر بچ نا ہے انگلی اور میتھ پہ بتانا چاہوں گا فوج کا ڈرافٹ فوج کی نوکری میڈیٹری کرو اس سکھاؤ اس کو ٹریڈ سکھاؤ اس کو کمپیوٹر سکھاؤ اگر قوم بنانی ہے چیما سب آخری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا خدا کا نام ہے اپنی عدالتوں سے چھٹے نکال دو اور ان کی جوڈیشل اپوائنٹ میں کسی زابطے کے ذریعے کرو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں سیول جاج بننے کے لیے تیر امتحان دینے ہوتے ہیں مال روڑ دے کسے وکیل دا سیر پھٹ جائے تو آئی کون دا جان جوان یہ خدا کنا کالے کوٹ کو عزت دو قانون کی انفورسمنٹ کے بغیار آپ ترقی نہیں کر چیما صاحب لیکن یہ ہے کہ میں خاص کر جو میں آج سیگمنٹ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کئی لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر رہنی چیزیں انہیں کیا پتا رجی دنیا کے کس دنیا کے کس حصے میں ہے لیکن میں یہ کہتا تھا یہ چند آپ کے بریڈش ایجنٹ ہیں شاید ان کے کان میں پڑھ کچھ چیز بچی نہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچی اور خدا کا نام ہے یہ نیو یورک میں بھی کبرستان ہے ٹورنٹو میں بھی مر رہے ہیں اتھے بھی مر بندے مجھے آج تک ایک چیز نہیں بھولی ایران ایران کی میں بات بتاتا ہوں چیما سار کتنا عرصہ سینکشنز کتنے ملکوں نے لگائی ہے جنگیں لڑ رہے دنیا کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تو سیکھیں ایران ایٹامک بھول اچھا ہاں ایٹامک کا تماشا جو آپ نے کی ہے چیما ساب ایٹامک سب سے پہلے آپ نے دنیا کو بتایا کہ میڈیا کے ساتھ کنونیشن وار نہیں جیت سکتے ہمیں ایٹام بم کی ضرورت ہے پہلا کام بندہ تھا جب آپ نے ایٹام بم بنا لیا تھا اس کے بعد آپ فرض تھا کہ آپ ڈیفینس کا بیجٹ کم کر کے کیا آپ نے کیوں نہیں کیا آپ کیونکہ آپ کا بچنے کا ارادہ ہی نہیں چھے انسانوں کی یہ ڈراما کی ہے یار what is it چیما صاحب what is it اگلے دن میں درون راتھی کا میں سنے کیا بھارتی بندہ جو جرمنی سے بیٹھ کرتے اس کا مائی دیکھ کر رہا 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 اسے کی ایف ڈیڈیا بس ایف ڈیڈیا بس اچھا ہاں ادھر سے کہہ جی نفرت نے جائز ہے نفرت کس طرح نے جائز ہے ان کی شیما صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو مسلم انویڈر تھے انہوں نے اس خطے کے اوپر کون سا ظلم نہیں کیا انہوں نے آج تک کبھی ان کی جوتیوں میں بھی پاؤں ڈال کے دیکھو کہ آپ کے غوریوں نے عبدالیوں نے کیا کیا نہیں کیا بابر نے کیا کیا نہیں کیا وہاں پہ نفرت چلو ٹھیک ہے مازی میں تھی لیکن آگے چلنے کی کوشش کرو ان کا تو آپ کو تروایول کا ایشو بھی نہیں ہے وہ تو ترقیوں میں ہے آپ کی 2.4 پرسنٹ کہنے اکانومی گروت سبھا کھالی گروت ڈی گھل لوگ صبح کی کھالیت شام کی فکر پڑ جاتی آپ کی کرکٹ ٹنگ میں مجھے ساری واپس جائے آدھے تو یہ روک جیں گے آدھے تو یہ پلوٹ کل سائرم لے لیں آپ کی جازوں کے روشتر جہاں جاتے پائلیٹ کے لابا دوسرا بندہ واپس جاتے کوئی نہیں آپ کو پتے یہ کھڑکی چھپی بات ہیں چیما صاحب لیکن حقیقت کے آس پاس رہو یہ فینٹسی اور فکشن سے نکلنے کی کوشش کرو مستقبل کے بارے میں سوچو سعودی ریمیہ میں سب سے زیادہ مانگنے والے آپ ہیں خدا پر یقین ہی حرم چیما صاحب کئی دفعہ بتایا میں ہمری پہ گیا جا میں اندر حرم شریف کے مجھ سے پیسے مانگ پاکسا نہیں میں ان کی منتیں کرتا ہوں میں تو خود ہمانگنے آئے وہاں سے مانگو یار کوش شرم کرو چیما صاحب اتنی مایوسی اتنی مایوسی ہر چیز جیدی شاہنو آتھ پائی سب سے پہلے تو چاہیے تھے ان کو نکوی صاحب سرجری کر دے کی پلیز دوسری کیندا بھولو بھی آر نہیں جیتے بھی کئی کار رہا واپس آ دوسری انہیں ککول اکیڈمی پہ ککول اکیڈمی چلو بڑی بائزر جگہ اتانچکن کریں جا اور mandatory ڈرافت ان کو چیما صاحب میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں ڈرافت ہوتا تھا یہاں پہ ڈریڈیشن یہ ہوتا تھا وہ کہہ دے تھے کہ آرمی ملٹری ملٹری میکس بوئیز جنٹلمن کردار سازی کرتی تھی آرمی پھر جاتی زفر ساتھ ہاتھ میں ٹریڈ دیتی تھی وہ بھار نکل دیتے بیروز گار نہیں جابیں دو پھر ان کو پھار لیکن یہ کہ چیما صاحب اس کے پیچھے جو اوپر بیٹھے ان کی بھی کردار ہونے ضروری ہیں میں اس لئے ہافظ صاحب آسم منیر اور میری ابھی تک ان سے کافی امید ہیں پتا نہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے میرا خیال میں پہلی دفاع اسٹی میں ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا طاقت اور ترین آدمی ایک آف دوسری یہ بھی اچھی بات ہوئی ہے میرا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے موڈی صاحب نے جواب دیا ہے پہلے بھی بات کر رہے تھے میں وہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو پرائم نیسٹر موڈی نے کشمیر کا مسئلہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں کشمیر سے لنک ہے نا کہ بھئی کشمیر کو بلزام لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہیں تار صاحب کوئی بریک تھر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو لگ رہے کہ بھارت اور پاکستان بات کریں گے اب نرندرہ موڈی کہا جا رہا ہے تار صاحب لگسی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب میں وزیراعظم نہ رہوں تو میرے دور میں پاکستان کے ساتھ مسئلے ختم ہو جائیں اور بی جے پی اپنے کریڈٹ پہ ایسی چیزیں لے رہے کہ دیکھو ہم نے پاکستان کے ساتھ بھی مسئلے حل کر لی ورنہ کرتیسزم یہ ہو رہا ہے نرندرہ موڈی صاحب کے اوپر کہ وہ باقی نیبرز کے ساتھ تو انگیج کر رہے ہیں اگر پاکستان کے ساتھ نہ کیا تو کیا کیا اس طرح کے سوالات بھی مرج کریں آپ اسے کیسے دیکھیں چیما صاحب میں ہو جائیں گی میرا تو ٹوٹل کنونس کرنے کی کوشش ہے دونوں سائیڈوں پہ اور مجھے لگ رہا تھا یہ اس پہ بریک سو ہوگا الیکشن کے بعد ہونا تھا میں کئی دوستوں کے ساتھ بھی ہیں میں نے ان کے ساتھ بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی اور مجھے لگ رہا ہے کھلتا نظر آرہا کیونکہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں نے کل بھی آپ کے ساتھ سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ ساغر کے بارے میں جو ساؤت ہیشن انیشیئیٹیو ہے بھارت کا اور بلخصوص نیبر ہورڈ فرسٹ اس کے بارے میں بلکل اس میں بلکہ آپ نے بلاغ بھی سمیل ہو تو اس وجہ سے مناسب نہ سمجھ رہے ہو کہ میسج کیا جائے بھارت کو چائنا کو ناراز نہ ہو جائے تو اس وجہ سے میرے نظر میں یہ بھی تھی باتیں بلکہ انٹرنل یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ضروری تھا بلکہ میں نے کل بھی کہا تھا چائنا کا پرورم تھوڑا ڈیلے کر کے بھارت کے ساتھ بات کر اناگریشن پہ جایا جاتا تھا جہاں سارے نیبر بیٹھے تھے نیپال بھی مالدی بھی بنگلہ دیش بھی تو چاہیے تھا کہ اس میں بلکہ اس میں خوش آئی بات ہے اور اس جو کشمیر کا بھی جو ریسنڈ واقعہ ہوا ہے وہیں سے سٹارٹ لیا جانا چاہیے اور بتایا جائے کہ پاکستان سٹیٹ is not involved in it کیونکہ جس طرح کی کشمیری آرگنزیشن نے اس کی رسپانسپیریٹی ایکسپٹ کی ہے اس حادث کی اس واقعے کی اس کو لشکر طیبہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے پاس opportunity ہے میرے خیال میں اور مو فورڈ تو ماظی کے مغلوں کے غصوں کے اوپر ہمیں اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہیے انہوں نے واقعی زیادتیاں کی ہیں جو دیکھیں آج اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کر کے مجیبو رومان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار نہیں تھا تو اس میں آپ یہ ذرا سوچیں کہ مغل جو کرتے رہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو فارم انویڈرز اس کے ادھر کرتے رہے ہیں تو ان کے دکھ میں بھی ان کا دکھ بھی سمجھ بھی چاہیے جو کشمیری پندتوں کے دکھ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور چیزیں بھی کہیں ہمیں سیکھنا چاہیے what آج بڑی بڑی مزیدار آپ نے بات کی جو سیوڑر سیوڑر سوری میکنے مکلے سر نایاب مکلے is worth doing research بلکہ میں دیکھ رہا تھا ٹرم صاحب کے بیٹے ٹرم جنئر وہاں تھے میں وہ ساری دیکھ رہا تھا وہاں پہ ارجنٹین پرائم منیسٹر تو وہ میں دیکھ رہا تھا تین کی بھی بات کی آپ نے بتایا تو بہت کچھ جو آپ کا سب سے کلاس جملہ تھا کہ پاکستانی بروکریسی کو انڈیا سیکھ لو اٹ لیس یہ تار صاحب آپ کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر دیکھیں وی ایٹ اٹھ اٹھ دس دس کروڑ کی گاڑی جنڈے لگے ہیں پیچھے میں ابھی ایک ملکی ریسپشن ڈے سے ہو کے آ رہا تھا تو میرے قریب سے گاڑی گزری وی ایٹ تار صاحب انہوں نے مجھے مارا جو ہوتی ہیں لائٹیں پولیس کہنا پچھاٹ جاؤ اسی آگئے ہیں حالانکہ اس کے روڈ کے اوپر بڑا سکون ہوتا ہے سڑک سڑک ہوں گے شائروں میں دوسرے چھوٹے میں جاتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے V8 کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا 1800 سی 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 پہ بھی جھنڈا لگا سکتا تھا چھوٹے ویڈا گیا تھا 36 گاڑی تھے جو صرف الیکشن کرانے کے لیے جس کے پروسی کو نہیں پتا تھا یہ ککڑے ککڑے کیش آئے لیکن چیما صاحب اس طرح گزارہ نہیں ہوتا یا اچھے مسلمان تک اچھے پاکستان بنڈلی کوشش کرو خدا رہا ترائی تکر کوشش نہیں کر رہے نا اور چیما صاحب انہوں نے کئی اچھی چیزیں بتائی ہیں بلخصوص انہوں نے ایک چیز کا کمپیرزن کیا انہوں کے آج تک آپ نے انڈیان پرائیم نیسٹر کتنی دفعہ سوٹ ٹائی میں دیکھا کتنی دفعہ آپ نے انڈیان پرائیم نیسٹر کو کوشش کریں نیشنلیس بنیں اس کے بغیر گزارہ نہیں بچے لندن بلی آنکھیں بند کر لے کبوتر بند کر لے بلی بلی جاتی نہیں چھتی سال ہوگئے میرے اندر پاکستان ختم نہیں ہو اور مزید آگ لگ رہی پاکستان کے بارے پاکستان اسی نمہ آکے کینیڈا پی آر بلکل سہی کہہ رہے تینکی بہری مچ ساہی تار صاحب ساہی سال ویس بہری بڑی بڑی کمپریہنسیف ڈسکرشن ہوئی بڑکرسی کو سارے سارے ان کے بارے میں بول رہے ہیں لیکن وہ نہیں سون رہے بہری بہری مچ مچ رہ سارے شکریہ مچ شکریہ